اسلام علیکم دوستو کیا آلین سب خیریت سے ہیں دوستو آج ہم جا رہے ہیں سہری کرنے اور کہاں جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں پہلے ایک اون کے ساتھ جی تو دوستو اب نکل چکے ہیں اس وقت ہم جو ہیں اپنے دوستو کے ساتھ ہیں یہ کوزی حلیم حیدر آباد کی طرف زم گزر رہے ہیں کوزی حلیم حیدر آباد بہت مشہور ہے اس وقت راب کے تقریب انکانے دو یا دو بجے کا ٹائم میں اور بازار کی کنڈیشن آپ روک دیکھ رہے ہیں بازار بلکل کھولا ہے یہ تلکچاری کے نیچے حیدر آباد میں ہم آ چکے ہیں اور اس وقت ہم جامہ مجزد صدر سے گزر کر گینٹ تھانے کی حدود میں داخل ہوں ہیں یہ مارکٹ کا تھانہ کینڈ کی حدود میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ تھانہ بھی آپ کو نظر آ چکا ہے یہ ہمیں انرجی سویٹس کی طرف تن ہوئے ہیں ہمارا گیریسن پوائنٹ چاہیے پوائنٹ 300 ایک ریسٹوائنٹ ہے اس کے بعد انڈیو اور اس ڈرائیلو جیٹو اور ڈائنرز بانٹا اور سرویس سیمسن یہ سب کی برانچز موجود ہیں گیریسن میں اور سب سے مزید کی باد یہ میرچی 360 ہے ہمیں ریسٹوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اب ہم یہ گل سینٹر پہنچ چکے ہیں دوستو یہ ہے ڈیفینس ایڈیا جہاں سارے فور پوائنٹس ابھی اوپن ہے تقریباً دو سے ڈھائی بجے کا ٹائم اور ظاہر ہے اوپن ہونے بھی چاہیے کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے یہ آگیا ہے ڈیفینس پلازا اور جی ڈیفینس پلازا کی یہ کارنر والی یہ والی جو گلی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو جیسے گریسن میں بتایا تھا 360 یہاں پہ بھی 360 کی سیکنڈ برانچ یہاں پر موجود ہے ڈیفینس کے اندر اسی گلی میں یہ والی میں جی جی بالکل اب ہم نے یہ روڈ کراس کیا اب میرے جو رائٹ پہ ہے وہ ہے رانی بار اندھیرے کی وجہ سے میں آپ کو یہیں دکھا رہا جبکہ اس طرف جو ہے تھوڑ ہو جالا ہے اس لئے میں آپ کو یہ روڈ دکھا رہا ہوں یہ تھنڈی سرک کا روڈ ہے یہ گارنمنٹ بیللنگ اس کے آگے جی ہمارا انڈس ہوتل آئے گا یہ آگے انڈس ہوتل ہیدر آباد کے فائیو اسٹر آٹس ہوتل میں سے ایک ہوتل انڈس ہوتل انڈس کے بلکل بڑا اور میں پیزا ہٹ ہے پیزا ہٹ کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا میٹس بچت ہیدر آباد کا سب سے بڑا سپر اسٹور سب سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے لیکن سب سے پہلا سپر اسٹور اس کے ساتھ ہی کیف سی ہے کیف سی کے بعد جو ہے ہماری سٹیٹ لائف بیللنگ جو ہے یہاں گورنمنٹ کے بہت سارے آفیسز موجود ہیں صرف ایرے سناترہ وغیرہ اچھا جی یہ گدو چوک کا ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ گدو چوک کی ہوتل ہے جو کہ اس وقت اوپن ہے اور میں سیری کے حوالے سے اتمام چل رہے ہیں یہ دوستو گدو چوک کا مین چوک آیا ہے جی تو دوستو یہ بہم پہنچ چکے اپنی منزل کی طرف اور یہ ہماری منزل آ چکی ہے یہ ہم آگئے جی یہ ٹن کے اور یہ دیسی ہٹ ہمارے سامنے جی تو یہی ہے وہ ریسٹورنٹ جام سیری کرنے آنے والے تھے دیسی ہٹ ریسٹورنٹ اس طرح ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ نیچے صرف فیملی علا ہوئے جنٹس صرف اوپر ہیں یہ لیفٹ پہ ایک چھوٹا روم ہے جہاں بیٹھے ہیں کچھ جنٹس اور رائٹ پہ یہ جنیت بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں روم ابھی خالی ہے کیونکہ جنٹس جو ہیں وہ ابھی خانہ لے کے اوپر کی طرف نہیں آرہے بوفے سسٹم ہے یہ نیچے ہی موجود ہیں نیچے ہی وہ خڑے میں ہے پلیٹوں میں نکال رہا ہے اور روم پورا بھی خالی ہے سٹرپ میں اور جنیت بھئی موجود ہیں سکندر بھئی ہمارے ساتھ ابھی جوائن نہیں ہوئے یہ خانے میں آپ کو مل رہے ہیں جی چکن یاری مٹل کیما اور پڑاٹھے پوری سک کباب چھولے ترکاری ہلوہ وہ بھی بہت کچھ ایٹم ہیں جو خانے میں موجود ہیں لیکن سیری میں اتنا خوایا نہیں جاتا پبلک ہیں موجود ہیں ساری یہ سیلیڈ بار ہے جس میں دائی دائی پلکی اور جو ہے بغیرہ موجود ہیں اچھے یہ اوپر آ گیا ہم خانہ لے کے اب ہم خانہ جو ہے اوپر خوابی رہے ہیں اور اوپر سے آپ لوگوں کو ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں خانے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے کچھ ویڈیو کیپچر نہیں بھی کی وہ اس لیے نہیں کی کہ کچھ لیڈیز تھیں وہ نکاب میں تھیں اور جو پرددار تھیں جن کی ویڈیو ہم نے کیپچر کیے وہ ان کی اجازت سے کی ہے یہ اوپر کا ایڈیا ہے اوپر کے خانے کے بعد جو ہے ہم لوگ تھوڑا ریلیکس کی ہم لوگوں نے کیونکہ گرمی بہت تھی پسینہ بہت آ رہا تھا اس ہی کام نہیں کر رہے تھے رش کی وجہ سے اس لیے ہم نے تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا فوٹو شوٹ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو شوٹنگ کے بعد جو ہے میں نے کچھ سیلفیاں بھی لیئیں وہ صرف اس لیے کہ شو ہو سکے کہ ہاں نیچے بہت رش ہے نیچے کا رش آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں میں نے ہر چیز کی ویڈیو بنائی یہ سیلڈ بار کی ویڈیو بنائی جو ہے میں نے خانے کی ویڈیو بنائی اچھا خانے کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں یہ پراتھے بنانے کا طریقہ آپ سے دیکھیں ان کا اچھا جی یہ پراتھے کے ساتھ جو ہے پوری لگی رہی ہے یہ پوری کی ٹی ہے اور یہ سیکھی کڑائی ہے اور تیل کرم ہو چکا ہے یہ پھل چھکڑائی کے ساتھ جو پیچھے پراتھے پیل رہے تھے وہ پراتھے پک یہاں پہ رہے ہیں یہ آپ پر اس کا فرائی لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے جو باس ہیں یہ ان کی شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے فرائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ فاکر ان کو جزائے خیر دے ایک نئے لوگوں کے لیے سیری کے تمام کر رہے ہیں اچھا جی یہ ہمارا کوئی سالن تیار ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کی ویڈیو ضرور کیپچر کی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے سپاس جو ہے یہ سکھ کباب دوستو میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کیپچر کروں لیکن جو ہے میں صرف جوز بار اور لسی کی ویڈیو کیپچر نہیں کر سکا وہ اس ویہے سے کہ ہمارے پر لیڈیز کا بہت زیادہ رشت تھا تو اس ویہے سے ہمارے وہ کیپچر نہیں کر سکا یہ آٹھ سو روپے فی بندے میں جو ہے کارلنگ اور منیل وارٹر کے چارجز علیدہ سے تھے ہم تین بندے گا ہمارے ٹوٹل جو ہے پچیس سو بیس روپے گا بلونا جس میں ایک سو بیس روپے ہمارے جو ہے منیل وارٹر کے لگے اور آٹھ سو روپے ہمارے پر ایڈ لگے تو دوستو یہ ویڈیو ہمارے کیسی لگی آپ دیسی ہٹ پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اور ہمارے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں کی درخواست ہے جزا کرلہ تینک یو سو مچ